ہلو فرنڈز کے جی کلاسس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو ربی بین اجرہ وائی رابارڈ براؤننگ کا ہندی بتائیں گے چھند فرسٹ مد یوک کا مہان یہودی بدوان بین اجرہ ہم سے انروت کرتا ہے کہ اس کے درشتی کون کے انصار بردھو وہ بردھا بستہ کو جیون کا سب سے برا بھاگ نہیں مانتا بلکہ سب سے اچھا بھاگ مانتا ہے اس کے درشن کے انصار بردھا بستہ مانو جیون کا سماپن ہے اور یوہ واسطہ کیول اس کی تیاری ہے منوس اور اس کا بھاوش کا جیون پوری طرح ایسور کے ہاتھوں میں ہے ایسور نے جیون کی یوجنا ایک پور سمگر کی روپ میں بنائی تھی جس میں پرتیک بھاگ کی سمگر کے لیے اپنی یوپیوگتہ اور مہات ہو یوہ واسطہ مانو جیون کا کیولے کا ایک آدھا بھاگ ہے وہ ہے بردھا بستہ دوسرا آدھا بھاگ ہے اتے وہ بیتی کو بردھا بستہ سے بھاہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا سوادت کرنا چاہیے ہمیں ایسور میں آستھا پون آستھا رکھنی چاہیے اور بردھا بستہ سہت اپنا سمپون جیون کسی بھی پرکار کے بھاہ کے بینا جینا چاہیے ربی یوون کی آساؤں تو تھا ایک چھاؤں میں دوست نہیں نکالتا یوہ واسطہ میں منوس کی انیک اچھائیں ہوتی ہیں جن کی سمانتہ پھولوں گلابوں اور کمدنیوں سے کی جا سکتی ہے یوک یوکی سنگ آکانچھاں ہوتی ہیں اور وہ احتیاء نہیں کر پاتا کہ کونسی آکانچھاں کو رد کریں اور کس کی پورتی کے لیے پریاز کریں ایک محلہ کی بھانتی جس کا اسٹور بڑھیا پوساکوں سے لبالب بھرا ہو وہ کسی ایک اچھا کو مہتوہین مان کر نرست کر دیتا ہے کینٹو بعد میں اسے یاد آتی ہے کہ وہ اس کے لیے آہیں بھرتا ہے اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اسے رد کر دیا اسی پرکار یوہ واسطہ اچھ بیچاروں تتہ آدرسوں کا سمیہ بھی ہوتا ہے ایک یوک واسطیک اور ایتھار سے سنتوش نہیں ہوتا بلکہ اور ادھے کچھ آکانچھائیں رکھتا ہے یوہ واسطہ کہ ان اچھ آدرسوں کی تلنا ستاروں سے کی جا سکتی ہے بریسپتی اور منگل جیسے چمکیلے ستاریں اسے سنتوش نہیں کرتے وہ ایسے ستاروں کے لیے لالائت ہوتا ہے جن میں سبھی ستاروں کا بیوہ ایون سندر ہو اور جو گیات ستاروں کی اپیچھا ادھے کبھاب اور چمکیلے ہوں بہرحال ایسی وہ چاکانچھائیں تتہ آدرس یوہ واسطہ آدرسوں میں سوہابک ہیں اور رب بھی ان میں کوئی ہانی نہیں دیکھتا یوہ واسطہ ایون بھائیوں کا سمیہ ہوتا ہے کینٹو رب بھی ایسی آسطہ ایون بھائیوں میں دوست نہیں نکالتا ہے ایک یوک آسطہ کرتا ہے کہ اس کی ایک چھاؤں تتہ آدرسوں کی پورتی ہوگی اور اسے اپنی ایک چھاؤں کی پورتی نہیں ہونے کا ڈر بھی ہے پرانتو رب بھی ایسی ایک چھاؤں اور بھائیوں کو کیول سمیہ کا اپویہ نہیں مانتا ہوئے انہیں کیول موقتہ ہی مانتا ہے واسطہ میں یہ بھائی تتہ آسطہ ایک چھاؤں تتہ آدرس منسیوں اور نمڈ پرانیوں میں انتر درس آتے ہیں نمڈ پرانی مٹی کی پورتی پونڈ کرتیاں ہیں جن میں کوئی آتما یا دیوی چمک نہیں ہوتی یہی کارن ہے کہ ان میں انتہین لالسان تتہ آکان چھاؤں نہیں ہوتی دوسرے سبدوں میں یہ وقت کی آسان ایون بھائی ان میں دیوی تتکہ ہونے کا اس کے اندر انت کی اپستیتی ہونے کا لکچن ہے جدی مانو جیون کا مکدیز بھوتے کے چھاؤں کی پورتی ہوتا تو وہ ہے ورکت اور ارتحین ہوتا یدی منس کی سرشتی نمڈ کوٹی کے پرانیوں کی بھاتی کیول کھانے پینے اور مونج منانے کیلئے کی گئی ہوتی اور اس کا جیون میں کوئی اچھتر ادیس نہیں ہوتا تو اس کا جیون بیارت تفا حل رہت ہوتا اس استطی میں جو ہی وہ اپنی ایک چھاؤں کی پورتی کر لے گا تو ہی وہ نشٹ ہو جائے گا اور اس کے جیون کا انت ہو جائے گا کنٹو ایسا نہیں ہے منس کو بھائے ایون سندے ہوتے ہیں اور اس سے یا اس پشٹ ہوتا ہے کہ اس میں آتما ہے جو امر ہے اور جس کا سریر کی مرتو کے ساتھ انت نہیں ہوتا اس بات میں منس پکچی کی اپیکچہ سریشت جس کی بھوک سانت ہوتے ہی اسے کوئی چنتہ توہ دوشت چنتہ نہیں ستاتی پسو کی اپیکچہ سریشت جس کا پیٹ بھرتے ہی اسے کسی سندے سے کشٹ نہیں ہوتا منس کو خوشی منانا چاہیے کہ ایسا سے اس کا سمبند ہے اس کے سمان ہے جو دوسروں کو دیتا ہے کسی سے کچھ نہیں لیتا ان نمکوٹی کے پرانیوں سے اس کا سمبند نہیں ہے جو کیوال ایسا کی کرپا پرابت کرتے ہیں نمکوٹی کے پرانیوں کی بھاعتی منس بھی ایسا کی کرپا پرابت کرتا ہے پرانتو ایسا کی بھاعتی وہ کرتا ہوتا سریشتہ بھی ہے یادہ پی نمکوٹی کے پرانیوں کی بھاعتی منوس بھی پرتوی کا جی ہوئے پھر بھی اس میں دیوی گون ہے اس کی آتما میں جو سندہ تتہ بھائی حل چل کرتے ہیں بے اس میں دیوی تتہ ہیں اسی کارن سے وہ ایسر کی ادھک سمیہ پہ اور نمن پرانیوں کی اپی اچھا اس کا ایسر سے سمند ہونے کا دعویٰ جیادہ بڑا ہے نمن پرانی کی اول وہی پرابت کرتے ہیں جو ایسر پردان کرتا ہے اس میں کوئی دیوی حل چل نہیں ہوتی ہے چھنڈ سکس کیونکہ منوس ایسر کے سمان ہے اور نمن پرانیوں سے سرشٹ ہے اس لیے اسے دربھاگیوں اور آسفحالتاؤں سے بھائیویت نہیں ہونا چاہیے جن میں جن سے جیون کے سر المارگ میں بیودھان اتپن ہوتا ہے بلکہ اسے ایسے دربھاگیوں کا سواغت کرنا چاہیے منوس کو ان سے حتوس سایت ہونے کی وجہ اور ادھک پریاس کرنے کیلئے پریت ہونا چاہیے کشٹ تتہ کٹنائی کی دوارہ پرافت آنند کا بھی اسے سواغت کرنا چاہیے اسے پرگتی پرافت کرنے کو کٹھن پریسرم کرنا چاہیے اور چاہے کتنے کشٹ جھیلنے پڑے اس کی چنتہ نہیں کرنے چاہیے اسے انوہو ایم گیان پرافت کرنا چاہیے اس کے راستے میں جو بھی کٹنائی اور سنکٹائیں اس کی چنتہ کیے بینا اسے بہادری سے کام کرنے چاہیے چھنڈ سیبن جو بھی دکھ اور کشٹ جھیلنے پڑے ان کی چنتہ کیے بینا منس کو پریاس کرنا چاہیے اس مت سے ربی ایسا نسکرس نکالتا ہے جو برودہ واسی ہے برودہ واس یہ ہے کہ جو منس کو سفلتا جان پڑتی ہوئے واسنوں میں سفلتا ہے یہ نسکرس بیانگاتمک پرتیت ہو سکتا ہے کین تو مانو میں یہ منس کے لیے بہت سانتنا کا اثروت ہونا چاہیے منس کو اپنی سفلتا کا نرنے سفلتا سے نہیں بلکہ اس پریاس سے کرنا چاہیے جو اس نے اپنی آکانچہوں کی پرابتی کے لیے کیا ہے اسے اس تطح سے سانتنا پرابت ہونی چاہیے کہ اس نے آکانچہ کیا اور پریاس کیا ہے اور اس پرکار نمکوٹ کے پرانیوں پر اپنی سریشتہ کا دعویٰ کیا ہے جانور کی کوئی آکانچہ نہیں ہوتی آکانچہ کے بینا منس جانور کی سوان ہوگا وہ اس رشٹی کے کرم میں نیچے چلا جائے گا اسٹینجا ایٹ جس کے سریر میں آتما بس یوں ہی لگی ہو وہ جانور سے بہتر نہیں ہیں صرف جانور میں ہی دے اور آتما ایک ایسا جیسے ہوتے ہیں منس میں آتما دے سے بہت اونچی ہونی چاہیے سارلک آوسکتاؤں کی سنتوشتی ہونے پر منس کو سنتوشت نہیں ہوتا اس کی آوسکتہ اور بھی اونچی ہوتی ہیں آدھی آتما کا آوسکتہ ہے پسو کی طرح منس کی بل سارلک سنتوشت نشجت کرنے کے لئے کام نہیں کرتا منس کی جانچ یہ ہے کہ اس کی دے ادھکتم پر اسرم کرتے ہوگے آتما کی سیوہ میں رہنی چاہیے دے کو آتما کو آدھی آتمک بکاس کے سنسان راستے پر آنگے بڑھانا چاہیے پرتیک استریت و اپروس کو اپنے آدھی آتمک موکش کا پریاتن کرنا ہوتا ہے اور اس کار میں دے کو آپ اس کی سہائیتہ کرنی چاہیے پسو میں آتما دے کی داسی ہوتی ہے منس میں دے کا پریوگ آتما کی اچھائی کیا جاتا ہے منس اور پسو میں یہی انتر ہے اسٹینجا نائل جیسا کی ربی نے پچھلے چندے ہمیں بتایا ہے اس میں سندے نہیں کہ آتما کا مہت تو دے کیا پیچھا دے کے کنتو اس کا یہ تات پر نہیں ہے کہ دے کا کوئی مہت نہیں ہے اس کے ٹھیک بپرید منس کی سارلک سکتیاں بھی عیسور کی دین ہے اور اس کا ان کا اپنا مہت بھی ہے اور اپنا کار ہے ہمیں اپنی آدھ سارلک سکتیوں کا صد پیوگ کر کے عیسور کے پرتی اپنا آبھار پر کٹ کرنا چاہیے رب بھی سویکار کرتا ہے کہ اس کے جیون کا سروت تنبھا کرتا ہے اس کی یوہ وستہ اس کے لئے بردان تھی کیونکہ اس کی یوہ وستہ میں ہی اس کا پرچور بکاس کیا اور اس اپنی اندریوں تتا سارلک ان سارلک انگوں کی سکتیوں کو پھونتا پردان کی یوہ وستہ میں ہی اس کے جیون کے انبھاؤں کے دوارہ اس کی آنکھوں کانوں تتا ان اندریوں کا بکاس ہو گیا مستقس دوارہ میں انبھاؤ سنگٹھت کیے گئے اور سنگرہ کیے گئے اتے اس میں منوس نے اپنی یوہ وستہ میں جو کچھ سیکھایا ہوا پایا ہے اس سب کے لئے اس کا ہردے منوس کا ہردے ایسور کے پرتی آبھار سہے دھڑکنا چاہیے یا اچھے تھی ہوگا کہ وہ ایسور کا آبھار اپنی دہ کے لئے بھی مانے جس کے دوارہ اس نے ایسا انبھاؤں ایم گیاں پراپت کیا ہے اسٹین یا ٹین ربی نے اپنی یوہ وستہ میں جو گیاں اور انبھاؤں پراپت کیا اس کے لئے اس کا ہردہ ایسور کے پرتی آبھار کے ساتھ دھڑکتا ہے ربی اب ایسور کی یوجنہ کی بھدھی ایم پونتہ کو انبھاؤں کرتا ہے جو یوجنہ اور پرارم میں سے انتظر تک ایک عبرل عبرت سمگر کا روپ لیے ہوگئے ہیں ایسور کی یوجنہ میں کوئی ٹوٹن یا انترال نہیں ہے ایک بھاگ دوسرے بھاگ سے جڑ کر ایک پونتہ تفہ آبیابی سمگر کا نرمان کرتا ہے اس پرکار یوون اور آیو پرس پر سمبت دیں آیو یوون کا پونت ہے بردہ بستہ کی یوون بھدھی یوون کال میں ارجید گیان تتا انہو کا ہی پرانہ نام ہے ربی نے اپنے یوون کال میں ایسور کے پریم کا پرمان بھی پایا ایسور کیول سکتی ہی نہیں ہے وہ پریم بھی ہے ایسور کی یوجنہ اس کی مانو جیون کی پون ریکھا روپ ریکھا پون ہے ربی کو اس میں کوئی ترٹی نہیں مل سکتی اس کی ایسور میں پوری آستہ ہے وہ سویم کو پوری طرح ایسور کے ہاتھوں میں سوپتا ہے اور کام نہ کرتا ہے کہ ایسور اپنی ہی اکچھا کے انصار اسے آکرتی دیں اور ڈھالیں ایسور جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے سربوتم ہوگا سارے ریکھ جیون کے اپنے ہی آنندوں راکرسن ہیں ہماری آتما ایک سندر دیہ میں بندی ہے آتے ہو اسے کبھی اسے گلاووں کا جال کہتا ہے دیہ آتما کو پارتھے آنندوں کے اور نیچے کھینستی ہے جبکہ آتما اوپر اٹھنے کو سنگھرس کرتی ہے سنگھرس سے بیتھت ہو کر آتما بسرام کی کام نہ کرتی ہے رب بھی چاہتا ہے کہ آتما کو اس کے سنگھرس کا پروزکار پرابت ہونا چاہیے جو پسو کے آنند کے برابر ہو پسو کو کسی بھی پرکار کے سنگھرس تو آدھیاتمک پریاسوں کے بنا ہی اسے کے آنند مل جاتے ہیں اس لیے پسو کے آنندوں کا اندری سکھ کہا جاتا ہے دوسری اور آتما کو اپنی آدھیاتمک پرگتی کے لیے اندریوں کے آکرسن کے برد سنگھرس کرنا ہوتا ہے اور اس کے پروزکار اس کے آنند اس کے سنگھرسوں کے انپات میں ہونے چاہیے اس چھنڈ میں براؤننگ کے درسن کا سار نیت ہے دیہ تتہ آتما دونوں ہی اسر کی دین ہے اور اس لیے دونوں کا ہی اپنا اپنا مہت ہے منس کو اس پرکار سوچنا اور کام کرنا نہیں چاہیے مانو آتما اور دیہ میں ستورتا ہو اسے یا نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے دیہ میں بادہ ڈالنے والے پروہوں کے باوجود آدھیاتمک پرگتی کی ہے ایسی بھاؤنہ ایسر کے پرتی تبنتہ پرکٹ کرتی ہے دراصل آتما اور دیہ ایک دوسرے کی برودی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کو پونت پردان کرتی ہیں اس لیے منس کو پکچی کی بھاتی پرسندتہ سے یاگانا چاہیے کہ ایسر نے اس کی آنند کے لیے سنسار کی ایسی سندر وستوں کی رشنہ کی ہے آتما اور سریر ایک دوسرے کے سہائک ہیں اور دونوں سمان روپ سے آوستک ہیں اس پرکار یا ایسپسٹ ہو جاتا ہے کہ براؤننگ نہ تو اندریوں کے سکھ بھوگنے کا سمرتن کرتا ہے اور نہ اندریوں کے سکھ سے برکت ہونے کا اس کے انسار آدھر سے یا ہے کہ سریر اور آتما کو ایک دوسرے کی بھلائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے اسٹینجہ تھارٹین یوہ وستہ ایسا سمیں ہے جب منظر جان تتہ انوہ پرابت کرنے کے لیے کٹھوڑ سنگھرس کرتا ہے یوہ وستہ اس بدھمانی تتہ برشتر درشت کون کی تیاری کا سمیں ہے جو بردہ وستہ کے ساتھ آتے ہیں یہ بدھمانی یوہن کی براسات ہے جس کا وہ ہے جان تتہ انوہ کے لیے اپنے سنگھرس کے بھل پر ادھکاری ہے آتے ہو کبھی بردہ وستہ سے کہتا ہے کہ یوہوں کا بستر درشت کون ایم چھمتا ہے پردان کریں جن کے لیے بے یوگ ہو گئے ہیں یوہوں کے سنگھرس گیان تتہ انوہ کے سنگھرس انوہ کے لیے سنگھرس انوہ کے لیے سنگھرس انوہ کہلانے کے ادھکاری بناتے ہیں انہی سنگھرسوں کے دورہ یوک وستہ میں پرسط پرابت کر سکتا ہے اور اسور بن سکتا ہے بھلے ہی بھون کی روپ میں اسی ارث میں اس کی آتما دشت تتوں سے مکت ہو کر پروتر ہوتی ہے اور اس کی اچھائی بکست ہوتی ہے کہ وہ اسی پرکار اس کے بھیتر دیوی کا تتوں کا بکاس ہوتا ہے اور وہ ایسور کے نکٹ پہنچتا ہے اسٹینجہ فورٹین بڑھاپا آرام کرنے کا سمیں منوس نے اپنی یوہ وستہ میں کٹھن سنگھرس کیا اور بردہ وستہ میں اپنے سنگھرس میں رکھ کر آرام کرتا ہے اس پرکار وہ اپنی پورجہ کی چھتی کی پورتی کرتا ہے اور آنے والے جندگی میں پھر سے سنگھرس کرنے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے اگلی دنیا میں اس کا سنگھرس اب اس سے ہی اس سے آسان ہوگا وہاں اسے اتنی چنتہ و پریسان یہ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور اس کے لیے کس پرکار سنگھرس کرنا چاہیے اگلی دنیا میں وہ اپنی لڑانیوں کا نیڈر ہو کر سامنا کرے گا کیونکہ وہاں جانتا ہے کہ اسے کون سے ہتھیاروں کا پریوک کرنا چاہیے اور اسے اپنے آپ کو برائی تتہ پرلوان سے کس پرکار بچانا چاہیے براؤننگ کی فلوسفی کے انصار جس طرح بردہ وستہ یوہ وستہ بردہ وستہ کیلئے تیاری ہے اسی پرکار اس لوگ میں جیون دوسرے لوگ میں جیون کیلئے تیاری ہے اسٹینجہ فکٹین ربی آنگے کہتا ہے کہ اب جبکہ اس کا یوہ کال پورا ہو چکا ہے اور وہ عبرد ہو چکا ہے وہ اس استطیق میں ہے کہ وہ اپنے عتید جیون کا سانتی پورا اولوکن کرے اور اپنی سفلتہ اتواہ سفلتہ کا حانی تلاب کا صحیح آقلن کرے اس نے بدھمانی اور سمجھ پائی ہے اور اس لئے اب وہ جانتا ہے حالانکہ جوانی کے آوے اور سکتیاں جا چکی ہیں لیکن بدھمانی تتانوہ کا بسود سون اس کے پاس رہ گیا ہے اب وہ سانتی پورا اپنے جیون کا مولینکن کر سکتا ہے اور نرنے کر سکتا ہے کہ اس میں کیا پرسنسا کی یوگ رہا ہے اور کیا برا تتا آوانچنی رہا ہے وہ اس تھا میں تو وہ سندے ہوں میں کھویا رہا اپنے جیون کے واسطے مولین مہت کا بیوچن نہیں کر سکا اب جب وہ بوڑا ہو گیا تو اس نے اپنے جیون کا صحیح آقلن کرنے کے لیے آو سے ایک بیویک پراب کر لیا ہے اس پرکار بردہ بستہ مولوان ہے واسطانتی پورا بیچار کرنے کا سمیں ہے جب منوس اپنی سویم کی اپ لفدیوں کا تتشت ہو کر آقلن کرتا ہے سکسٹین اس چند میں ربی بردہ بستہ کی طلنا سندھیا کے دن کی سماپتی سے کرتا ہے ہم سندھیا کی سمیں کچھ دیر کے لیے اپنا کام کا ایروک دیتے ہیں سندھیا کی سمیں سوریاست کا پرکاس بھورے آقاس کو لال کر دیتا ہے سوریاست ہمیں ساؤدھان کرتا ہے کہ دن عطیت کا ایک بھاگ بن چکا ہے دن میں جو بھی اچھی یا برے کام کیے گئے ہیں ان پر ان سب سمیں منن کرتے ہیں ہم سب اس سمیں منن کرتے ہیں بردہ بستہ کے ساتھ بھی یہی بات ہے یو بستہ کی سمست کار بردہ بستہ میں سانت پرپرچ میں یاد آ جاتے ہیں یوہ کال میں لام اتوہانیوں کا حساب تترشتہ ایمم سانتی پوروک کیا جاتا ہے اسٹینجہ سیونٹین جس پرکار دن کی سماپتی اتوہ سندھیا کال دن میں ہوئی سفلتہ اور سفلتہ پر بچار ایمم منن کرنے کا سمیں ہیں اسی پرکار بردہ بستہ ہوئے سمیں ہیں جب منوس اپنے عطیت کا لیکھا جو کا سانتی چھت ہو کر کرتا ہے بردہ بستہ میں سنگھرز کے جیون کے سنگھرز مابت ہو جاتے ہیں اور منوس فرصت کے ساتھ اپنے بیتے ہوگے جیون کی چھانمین اور آکلن کر کے اس پر اپنا نیرنے کرتا ہے بردہ بستہ کے لام کے بندوں سے اپنی بستہ پر درشتی پات کر کے منوس محسوس کرتا ہے کہ اس کی آبیگوں تتاوتصاہوں میں سے کچھ جن آدرسوں کے لیے اس نے کٹن سنگھرز کیا ان میں سے کچھ پوری طرح صحیح تھے جبکہ کوئی بسیش درشتی کون سویکار کرنے میں وہی غلط اور مرکتا ہے اس ورکار وہی اپنے جیون کی سفلتا تو آسفلتا کا تلناتما گھاکلن کر سکتا ہے وہی محسوس کرتا ہے کہ جن آنگھوں سے ہو کر وہی گجر رہا ہے جن سنگھر سے ہو کر نکلا ہے وہی آنے والے جیون میں اس کے لیے ملوان ہوں گے اسی لیے آسفلتا کا سامنا بسواث کے ساتھ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی کسلتا اور بدمانی میں بردی ہوئی ہے جیون ایک انورت پون روپ یووستہ عبردہ وستہ کے لیے تیاری ہے اور سویم یا جیون آنے والے جیون کے لیے تیاری کا سمیں ہے براؤننگ کی فلسپی میں انبھوں کا مہت ہے سفلتا آتواہ سفلتا کا نہیں پرانیوں میں منوسی ایسا ہے جو اپنے پچھلے سنگھرسوں تتا انبھوں سے لاپ اٹھا سکتا ہے یوون میں سنگھرسوں دورہ عرجت بدمانی تتا انبھوں مانو آتما کو بھوش کا سامنا کرنے سہاز تتا آتما بیسواس پردان کرتے ہیں منوس کچھ جو کچھ اس جیون میں سیکھتا ہے اس کا بھاوی آنے والے جیون میں ستویوک کر سکتا ہے اس جیون میں تو منوس کو نیتی کا کار دیکھتے رہنے کے لیے اترکت کچھ نہیں ملتا ایک پرسکچو اور نوسکیا اپنے سوامی اتوار سکچک کو کام کرتے دیکھ کر کام کے گپت بھید اور اوجاروں کا پریوک سیکھتا ہے اسی پرکار منوس کو نیتی کا کار دیکھ کر اپنے کار سکتیوں کا بیقاس کرنا چاہیے اور جینے کی کلہ سیکھنی چاہیے یہ جیون سنگرسوں تتانبھوں کے دوارہ بدمانی عرجت کرنے کے لیے ہے جو بھاوی جیون کے لیے آتما کو تیار کرتے ہیں اسٹینجر نائنٹین جوانی میں یہ بہتر ہے کہ منوس اپنے آدرسوں کی پرابطی کے لیے سنگرس کرے بھلے ہی اس کے طریقے بھدی و گلت و پریتن اور تھوٹی کی پرکریہ دوارہ کسی نیک اپلقدی کے لیے کیا گیا ایسا سنگرس بھی اسی کار میں نشچیت سویکرتی کی اپیکچھا ادھیک اتم ہے جو پہلے ہی بدمان اور دوسروں کی اپلقدی میں جس پرکار جوانی سنگرس کا سمیہ اسی پرکار بڑھاپا آرام کا سمیہ جیون کے اس بھاگ میں آنگے کوئی سنگرس نہیں ہونا چاہیے بلکہ بڑھے آدمی کو نرن اور جانچ کرنی چاہیے اور اس پرکار بدھمانی اور سمجھداری حاصل کرنی چاہیے اسے بھلے اور برے میں فرق سیکھنا چاہیے جس طرح جوانی میں آدمی بڑھاپے کے لیے تیاری اور انتیار کرتا ہے اسی طرح بڑھاپے میں اسے موت کی تیاری اور انتیار کرنا چاہیے اسے موت سے ڈڑنا نہیں چاہیے کیونکہ جو انبھو اور بدھمانی اس نے ارجیت کی ہے وہ آنے والی جندگی میں اس کے بہت کام آئے گی یہ کافی ہے اگر ہماری جندگی کے اس پڑھاؤ پر ہم سبھی اچھا اور انت کے بیج بھید کر سکیں اس جیون میں یہ کافی ہے کہ اگر منوس یہ جان سکے کہ کیا اچھا اور کیا برا اس کی اس پشتہ سے اور نشچے پوروک جتنی سے وہ اپنے سویم کے ہاتھ کو جانتا ہے منوس اپنے یوون کال میں مورک سندیسوں اور انشنتاؤں سے گھرا ہو رہتا ہے جو اسے چارہ ور سے گھیرتے ہیں کیول بردہ بہستہ میں ہی سارے سندے دور ہو جاتے ہیں اور منوس پوری طرح صحیح اور اچھے گیان کر سکتا ہے اس گیان اور بدھمانی سے منوس کو بھبست کا سامنا کرنے کے لیے سہاس تتہ آتمی ساس پر حافت ہوتا ہے اسے اکیلے پن اور اسورپچہ کی بھاونہ سے ترشت ہونے کی آسکتا نہیں ہے کیونکہ اس میں بدھمانی اور انوہ جو اس کی سہائیتہ تتہ میترتہ کرتے ہیں اسٹینجہ ٹونٹیون مہان یہودی بدھوان بردہ بہستہ کے مول اور مہت پر بھل دینا جاری رکھتا ہے بردہ بہستہ کے ساتھ بدھمانی اور بیبیک آتے ہیں جو برد کو یہ نرنے تتہ بھید کرنے میں سکچھم بناتے ہیں کہ اس کے عطیت جیون میں کیا مروکتہ تھی اور کیا بدھمانی تھی اتواق کیا نمتہ اور کیا اچھ تھا بردہ بہستہ منوس اپنے سویم کے اور تتہ اوروں کے پچھلے کاریوں کو صحیح طرح سے مولیانکن کر سکتا ہے اور انہیں اچھت مہت دے سکتا ہے اب وہ سویم یا نرنے کر سکتا ہے کہ کیا اس کی آلوچنہ کرنے والی دنیا صحیح تھی یا دنیا کا ترسکار کرنے والا وہ صحیح تھا اب وہ اپنے یوون کے سنگرسوں تتہ آکنچاؤں کا تلناتما کا حقلن کر سکتا ہے بردہ بہستہ سنگرس کا سمیں نہیں ہے سانتی پورک منان اور بیچار کا سمیں ہے بیقتیوں کی سمپتیوں میں بہت انتر ہوتا ہے ربی کہتا ہے کہ وہ جس پرکار جس چیز سے گھرنا کرتا ہے اس سے کئی دوسرے لوگ پریم کرتے ہیں وہ جس کو سویکار کرتا ہے اور جس کا انشلان کرتا ہے اسے دوسرے ناپسند کرتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں جہاں تک بہت ایک سروپ کا پرشن ہے منوس ایک جیسے ہوتے ہیں سبھی کی ایک جیسی آنکھیں اور کان اور سریر کی ان انگ ہوتے ہیں اس بات میں سم منوس سوان ہوتے ہیں کنت ان کی دھارنا ان کے درشتی کونوں اور سمپتیوں میں بہت انتر ہوتا ہے ایسی پرستیتیوں میں یہ تیہ کرنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ کونسی بسے سمپتی سمپتی صحیح ہے اور کونسی غلط ہے منوس اولین میں پڑھ جاتا ہے حق کا بقہ ہو جاتا ہے اور یہ نہیں جان پاتا کہ کس بات کو سچ مانے اور کسے رد کریں اسٹینجر ٹونٹی تری منوس کا مہت اس کی سمپن بہت ایک کریا سیلتا سے جسے کار کہتے ہیں نہیں آکا جانا چاہیے ایسی دکھنے والی اور ساکار کریا سیلتا لوگوں دوارہ سرلتا سے معلوم کر لی جاتی ہے اور اس کا پروسکار پڑان کر دیا جاتا ہے ایسا کام اسی اس طرح کا ہوتا ہے جس اس طرح پر سامان جن منوس سوہم ہوتے ہیں اور اس لیے بسیگر اسے جان لیتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں اسے سیکار کر لیتے ہیں اسٹینجر ٹونٹی فور سنسار کے سادار ایون تچھ لوگ منوس کی کیول ساکار ایون درس اپلبدیوں کی ماپ تتہ آکلن کر سکتے ہیں کینطو یہ گمار اور نم نکوٹی کے لوگ کسی بیقتی کا مل آکنے کے اپنے معمولی طریقے کے جریے ان چھوپے ہو دیسوں آبیگوں اور سہج پروبیت برتیوں کی گہرائی ماپنے میں اسفل رہتے ہیں جو منوس کے براہ کاریوں کو اتپن تتہ پریرد کرتے ہیں بے انہیں اپنے بہتے کار میں پہلے ہی بیست رہنے سے نجر انداز کر دیتے ہیں آبیکسہ سہج برتیوں سندے ہیں اور انشنتاؤں کو جو آتما کو پریشان کرتی ہے اس سنسار کسی بھی مہت کو نہیں سمجھتا اس سنسار میں انہیں کوئی مہت نہیں دیا جاتا کنتو ایسے سندے تتہ انشنتاؤں چھپے ہوگے ادیس اور آبیگ آتما کی سرشتہ ایوان مہت کے واسطوک لکشن دنیا ان کو مہت نہیں دیتی کنتو ایسور ان کو اتدک مہت دیتا ہے ایسور کی درشتی میں بے منوس کی اپلبدیوں کا یوگ ہیں اسٹینجر ٹونٹی پائیگ منوس کی انیک بیچار تتہ آدھرس کار میں پڑھنے نہیں کیے جا سکتے اس کی دھارنہ پر آیا اتکرشت تتہ اچھ ہوتی ہیں جو سبدوں میں بیعت نہیں کی جا سکتی اور جو مستکس میں اتپن ہوتے ہی بھلا دی جاتی منوس کی انیک اچھ آکانچہ ایوان مہتوکانچہ ہوتی ہیں کنتو وہ ہونے پرابت نہیں کر پاتا وہ اپنے ہی آدھرسوں پر نہیں چل پاتا سنسار کے گمار اور مورک لوگ ایسے سرشت بیچاروں تتہ آدھرسوں کی یہ پیکچہ کر دیتے ہیں پرانتو ایسے اپرابت بیچاروں تتہ آدھرسوں سے ہی منوس کا ملیانکن کرتا ہے یہاں کبھی مانوں کی جیون تتہ بھاگی کی تلنا گھڑے سے اور ایسر کی تلنا کمہار سے کرتا ہے جس طرح کمہار گھڑے کو روپ دیتا ہے اسی پرکار ایسر بھی منوس کے بھاگ کو روپ دیتا ہے آتے ہیں منوس کو ایسر کے نیرنے کی چنتہ کرنی چاہیے منوس کے نیرنے کی نہیں اسٹینجہ ٹونٹی سیکس پچھلے چھند میں برنیت کمہار اور اس کے چاک کا روپک اس چھند میں جاری رکھا گیا ہے مہان دارزنگ ربی ہمیں اس روپک کو نوٹ کرنے کو کہتا ہے جس میں ایسر کو کمہار کی روپ میں سمیں کو کمہار کی چاک کی روپ میں اور آتما کو نشیت مشٹی کے روپ میں مانا گیا ہے سکھ چاہنے والے اس صدانت کو بھن روپ میں پرستو کرتے ہیں ان کے مطانسار کیونکہ سنسار اس لئے منوس کو اپنا دھیان بھوست کے جیون میں اور دوسرے لوگ میں نہیں لگانا چاہیے ان کا یہ بھی مت ہے کیونکہ سمیں تیجی سے بھیت رہا ہے اور بیتے ہوگے سمیں کو واپس نہیں بلائے جا سکتا اس لئے منوس کو برطمان میں ہی آنند کرنا چاہیے کہ تو ربی ایسے درسن کو مورکوں دوارہ دوسرے مورکوں کے لاب کے لیے پرتیپادت کیا ہوا بتاتا ہے اسٹینجر ٹونٹی سیون عمر خائیان جیسے درسنک جو برطمان کے درسن کا اپدیش دیتے ہیں مورک ہیں ان کے اپدیشوں میں کوئی سچائی نہیں ہے تت کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ باستوں میں بیدمان ہیں اور کیول چھایا نہیں ہیں وہ ساسوس ہیں اس پرکار آتما اور پرماتما ساسوس چرستائی امار ہیں اور اٹال ہیں ان کا کبھی مران عطوہ بناس نہیں ہوتا سانسارک پدارت نرنتر پرورتت ہوتے رہتے ہیں اور نشٹ ہو جاتے ہیں کبل مانو آتما اور اس کا سرشتہ پرماتما ہی امار ہے مانو آتما ساسوس ہے وہ اتیت میں تھی وہ برطمان میں ہے اور وہ بھوست میں رہے گی سمجھ چاہے آنگے بڑھ جائے چاہے پیچھے لوٹ جائے پرنتو یسر جو کمہار ہے اور آتما جو نشیت مشٹی ہے اور جسے اس کے دوارہ روح پردان کیا جاتا ہے بے صدی اور اس سے رہیں گے مانو آتما ساسوس ہے چرکال تک رہنے والی ہے اسٹینجہ ٹونٹی ایسو نے جانبوجھ کر ہماری آتما کو لوکک پرستیتنیوں کے بھوار میں ڈالا ہے اس پرکار میں پرتیک بھوستو گتیمان ہے نرطک کے پیروں کی طرح تیجی سے ادھر 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 سے ادھر چلتی رہتی ہے منوستان سارے گھٹنا اور پرستیتنیوں کی اس تیج گتی کو روکنے کا پریاتنے کرتا ہے کنتو وہ اس گتی کو روکنے میں سفل نہیں ہوتا کنتو اس سے اسے اداس یا حطاس نہیں ہونا چاہیے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مانو آتما پرستیتنیوں کی داسی نہیں ہے وہ پرستیتنیوں سے اوپر اٹھ سکتی ہے انہیں آکرتی پردان کر سکتی ہے اور ان میں پربرتن کر سکتی ہے وہ پرستیتنیوں پر سہسن کر سکتی ہے واسطقتہ میں یہ ہے کہ یہ لوکک پرستیتنیوں منوست کی آتما کو ایک بسسٹ روپ میں ڈھالنے کے لیے یہ سر دورہ رچت مسینری یکتی ہے بے مانو آتما کو جانچنے اس کی پرکچھا لینے کے لیے ہیں جب آتما کی پوری طرح پرکچھا لے لی جاتی ہے اور اسے سرسٹ آکرتی پردان کر دی جاتی ہے تب دوسرے لوگ میں اس کا بہادری سے سامنا کرنے کے لیے بھیج دی جاتی ہے اسٹینجہ ٹونٹی نین کمہار اور اس کے چاک کا روپک اس چھن میں بھی جاری رہتا ہے اور اسے بستار سے سمجھایا جاتا ہے کمہار ایک گھڑا بناتا ہے اور اس پر ترہ ترہ کے ڈجائن اکیرتا ہے گھڑے کے آدھار پر وہ ہے ہر سپونڈ ترون اکرتیاں اکیرتا ہے اداہرن کے لیے کامدیو کی گھڑے کے سب سے اوپری بھاگ پر وہ ہے کھوپڑیوں جیسی بھائنہ کا اکرتیاں اکیرتا ہے اور وہ یہ کام زیادہ تیج آجاروں سے گہرائی تک پراز کرتا ہے اسی پرکار ایسور مانو آتما کا نرمال کرتا ہے منوس کی عوضتہ کے دن آنند اور موج منانے کے دن ہوتے ہیں اور ان کی سمانتہ گھڑے کے سندر سجد آدھار سے کی جا سکتی ہے دوسری طرف منوس کی بردہ عوضتہ چنتاں اور دوس چنتاں گھور تناوں سے بھری رہتی ہیں اور ان کی سمانتہ گھڑے کے سف سے اوپری بھاگ کی تیج آجاروں سے اکیری گئی بھائنہ کا اکرتیاں سے کی جا سکتی ہے کہ تو منوس کو اس کے لئے چنتاں نہیں کرنی چاہیے اور نہ موت سے ڈرنا چاہیے اسے اپنی جوانی چلی جانے کا سوک نہیں کرنا چاہیے اور نہ بڑھا پانے کی چنتاں کرنی چاہیے جیسا کی اوپر بتایا گیا ہے بردہ عوضتہ کے اپنے مول اور مہاتو ہیں اس چند میں ربی منوس سے کہتا ہے کہ نیچے جمین کی طرف دیکھیں نہیں دیکھیں بلکہ اوپر ایسور اور سورگ کیوں دیکھیں تب اس کی آتما پیالے کی بھاعتی ہو جائے گی جس میں سے سویم ایسور پیے گا ربی منوس سے سورگ میں ایک بھوج کے درست کی کلپنا کرنے کو کہتا ہے بھوج پدارت میج پر رکے ہوگئے ہیں حال میں تیج روسنی ہو رہی ہے سنگیت بج رہا ہے اور جھاگ دار سراب پروسی جا رہی ہے سرشتہ ایسور سویم میج پر ہے اس کے ہونٹ گرم اور لال ہے وہ اہمانو آتما کے پیالے سے پینے کو تیار ہے جس آتما کو اس نے سویم روپ دیا ہے منوس کی آتما ایک اتیان سندر پیالہ ہے جسے دب کمار نے اپنے دب چاک پر بنایا ہے ارتات مانو جیون کی نیتی ہے کہ ایسور دوارہ اپیوک کیا جائے منوس کو سویم کو پوری طرح ایسور کے ہاتھوں میں سوپ دینا چاہیے اور اپنے دب ادگم کو یاد رکھنا چاہیے اور اس تو لیون بھوتک سے اوپر اٹھنا چاہیے اسٹنجا تھارٹیون رب بھی کہتا ہے کہ اسے ایسور کی سہیتہ مارگ نردیشن اور سرکھچنہ کی آسکتہ بردہ وستہ میں ابھی اتنی ہی ہے جتنی ہو وستہ میں ایسور ہی منوس کی آتما کا رچیتہ ہے جس پرکار کمار گھڑے کا رچیتہ ہے منوس پوری طرح اپنے رچیتہ کے ہاتھوں میں اور پوری طرح سے اس پر نرور ہے رب بھی جانتا ہے کہ منوس کے جیون کا لکش اور ادیش اپنے سرشتہ ایسور کی سیوہ ہے وہ اپنے یوہ کال میں بھی یہ جانتا تھا یوہ وستہ میں جیون چکرانے والے آنندوں کا تچھ بھمر ہوتا ہے جب جیون کے نرنتر گھومنے والے چوک سے بندھی وہ ایمانوں آتما رنگوں اور سلکوں کی سکلوں کا ارطاعت پرکرتی کہ بہوستری سوندریوں کا بھرپور آنند پراب کرتی ہیں اسٹنجا تھٹی ٹو کبیتہ کے سنتم چند میں رب بھی سوند کو پونتیا ایسور کے ہاتھوں میں سواپ دیتا ہے ایسور اس کا سرشتہ ہے اور وہ اس کو کسی بھی اپیوگ میں لا سکتا ہے ایسور نے جو سرشتی رچی ہے وہ رب بھی کو پسند ہے اس کے جیون کے پیالے میں جو چھپی ترٹیاں ہیں ایسور کو انہیں صدھار دینا چاہیے جس مٹی سے وہ بنا ہے اس میں جو بھی اوگون ہوں ایسور کو انہیں دور کر دینا چاہیے جو بے اوگون جوز مٹی کو اس ساتھ ساتھ کمار کے اگیشت روپ سے پرے موڑ توڑ مڑور دیتے ہیں بھکت کر دیتے ہیں رب بھی اپنے آپ کو پوری طرح ایسور کی کرپا پر چھوڑ دیتا ہے اسے ایسور کے نیائے اور کرپا پر پورا بیسواس ہے ایسور کو اس کے جیون کے پیالے کو اپنی یوجنہ کے انسار پونت پردان کرتے ہوگے آکرتی دینی چاہیے جیون ابھی ابھی سمگ رہے بردہ وستہ یو وستہ کی اپلافدیوں کا آقلن کرتی ہے اور مرتو کے پسچات کے جیون کی آسا کرتی ہے جس پرکار بردہ وستہ کا سانتی پروک بچار ایم منن کرنے کے سمیں کی روپ میں سواگت کرنا چاہیے اسی پرکار منوس کا پرلوک کے دوار کے روپ میں سواگت کرنا چاہیے جس پرکار بردہ وستہ یو وستہ کا سواپن ہے اسی پرکار مرتو اس جیون کا سواپن ہے اور اس لئے مرتب کا سواغت کرنا چاہیے تھنکس بیسٹ اپ لکھ